السلام علیکم ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں کنزاسنم سب سے پہلے ہیڈ لائنز سپریم کورٹ نے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی زمانت منظور کر لی سپریم کورٹ میں رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی جس سیسے میں پروسیکیوٹر جنرل سین اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ملزم علی وزیر کے وکیل اور پروسیکیوٹر جنرل سین کے دلائق سننے کے بعد علی وزیر کی زمانت منظور کی عدالت نے رکن قومی اسمبلی کو چار لاکھ روپے کے زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا حکم دیا واضح رہے کہ جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو گزشتہ سال پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں کراچی میں نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی الیکشن کے شیڈول میں تبدیل کی صوبائی حکومت کی درخواست مسترد کر دی سپریم کورٹ میں خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی جس سلسے میں ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے سمیت دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کہاں خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہی ہوں گے الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے تمام اقتماع کر چکا ہے بلدیاتی الیکشن شیڈول جاری کرنے میں پہلے ہی دو سال تاخیر ہو چکی ہے معاشی پالیسیوں سے قومی موشت کو کرز پر چلنے والی اکانومی بنا دیا گیا اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف دور میں قومی موشت قومی آمدن بڑھ رہی تھی شرعہ ترقی میں اضافے سے موشت دوبارہ زندہ ہو رہی تھی حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے کہ ماضی کے کرز کی ادائیگی کے لیے کرز لے رہی ہے حقائق اور دستاویزات پی ٹی آئی حکومت کے اس جھوٹ کی نفی کر رہے ہیں صدر نون لیگ نے کہا کہ ملک پر کرز کا بوجھ پچپن اشاریہ پانچ ٹریلین روپے سے بڑھ جانا ثبوت ہے کہ موشت نہیں چل رہی حکومت ناکام ہو چکی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے لیا گیا کرز قومی موشت کی تباہی غلط فیصلوں اور معاشی غلط حکمت اعملی کا نتیجہ ہے ناظرین لاہور سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے سکولوں میں اسمبلی میں درود شریف پڑھانے کی ہدایت کر دی وزیراعلا پنجاب کی ہدایت کے بعد چیف سیکرٹری کو سکولوں میں اسمبلی میں درود شریف پڑھنے سے متعلق مناسلہ جاری کیا گیا مناسلے کے مطابق سکولوں میں اسمبلی میں قومی ترانے سے قابل تلاوت قرآن پاک کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی میزوان کنزاسلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ